ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل اپچان نسکے میں دوستو ہم اپچان نسکے چینل میں رو جانا ایک نیا اور گیان وردک ویڈیو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یدی آپ اپچان نسکے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو اپچان نسکے چینل کو سسکرائب کریں جس سے آپ آسانی سے رو جانا ایک نیا اور گیان وردک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو ویسے تو ہنسی مجاگ جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے لیکن بھول کر بھی ان پاس لوگوں کو مجاگ کبھی نہیں بنانا چاہیے ویسے تو ہنسی مجاگ جیون میں بہت ضروری ہے جس سے جیون کو آنندمہ طریقے سے جیے جا سکتا ہے یدی جیون میں ہنسی مجاگ نہ ہو تو جیون پھیکا پھیکا لگنے لگتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دوسروں کا مجاگ اڑا کر ہستے ہیں یہاں اچت نہیں مانا جاتا کہا جاتا ہے کہ جس ہنسی مجاگ سے دوسروں کا دل دکھے یا ویکتی کو دکھ پہنچے تو ایسے ہنسی مجاگ کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے منوس مرتی کے انسار آئیے چانتے ہیں کہ ان لوگوں کا مجاگ نہیں اڑانا چاہیے کم انگ والے ویکتی کا مجاگ کبھی بھی نہ اڑائیں کم انگ یعنی جس ویکتی کے سریر کا کوئی حصہ ادھورہ ہو جیسے ویکتی لنگڑا کانا آدھی ہو تو ایسے ویکتی کا کبھی بھی مجاگ نہ بنائیں کیونکہ کم انگ ہونے کے قارن وہ پہلے سے ہی سہانبوتی کے پاتر ہوتے ہیں نیتکتہ کے ناتے ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے نیکی ان کے مجاگ اڑانا چاہیے آدھیک انگ والے لوگوں کا بھی مجاگ نہ بنائیں جس طرح سے کچھ لوگوں کے سریر میں کچھ انگ کم ہوتے ہیں ٹھیک اسی پرکار کچھ لوگوں کے سریر میں آدھیک انگ ہوتے ہیں جیسے کسی کے ہاتھ یا پیر میں چھے انگلیاں ہوتی ہیں تو ایسے ویکتی کا بھی کبھی مجاگ نہیں بنائنا چاہیے ایسے لوگوں کا مجاگ اڑانے میں بیوات کی ستھی بھی بن سکتی ہے منوس مرتی کے انسار ایسے لوگوں کا مجاگ نہیں اڑانا چاہیے آسکشیت لوگوں کا مجاگ بھی نہ اڑائیں آج کل سکشیاں سبھی لوگوں کے لئے ایک جوریت بن گئی ہے لیکن کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی مجبوری کے کارن پڑھائی نہیں کر پاتے جس کے کارن کئی بار انہیں اپمان سے اینا پڑتا ہے یہ دی کوئی ویکتی انپڑ یعنی آسکشت ہے اور وہاں کسی مشکل میں ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے نہ کی اس کا مجاگ اڑانا چاہیے اپنے سے آئیوں میں بڑے لوگوں کا بھی مجاگ نہ اڑائیں جو لوگ ہم سے آئیوں میں بڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کا مجاگ کبھی نہیں بنانا چاہیے بلکہ اپنے سے پڑوں کا آسروات لینا چاہیے عمرہ ادھک ہونے کے کارن کئی بار بجرگ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کے کارن ان کا مجاگ اڑایا جاتا ہے جو کی اوچیت نہیں مانا جاتا گریب ویکتیوں کا بھی مجاگ نہ اڑائیں ہمارے سماج میں آج بھی کئی شیطروں میں گریبی نے اپنا ڈیرہ ڈال لکھا ہے کوئی بھی انسان اپنے مرجی سے گریب نہیں ہوتا گریب انسان محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنے پریوار کو پالتا ہے وہ کسی سے مدد کے امید نہیں رکھتا اور اپنے آتما ویسوس کو بچاتے ہوئے جیون جیتا ہے اس لئے منوس مرتی کی انسار کبھی بھی کسی گریب انسان کا مجاگ نہیں اڑانا چاہیے دوستو یدی آپ کو ہمارے دورہ بتائی گئی یہ سبھی باتیں پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل اپچان اس کے کو سسکرائب لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں